رحمتِ قبریہ جلوہ کر ہو گئی انہیں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا علم دیا ہے کیا کیا فن دیا ہے حضرتِ موسیٰ جب یہ بتا رہے تھے تمام مجموع اش اش کر اٹھا مجموع میں سے ایک شخص اٹھا عیسیٰ ہم کل بتا چکے ہیں ری کیاپ مجموع میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا اے موسیٰ کیا اس روح زمین پر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہو حضرتِ موسیٰ نے کہا میرے علم میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کا علم میرے علم سے بھی زیادہ ہو اتنے میں وہی آئی کہ جس کا مطلب یہ تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے موسیٰ ایک شخص ہے جو وہ بھی جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے وہ شخص ہے حضرتِ خضر اب حضرتِ خضر کون تھے یہ ایک الگ بیس ہے اس میں جائے بغیر حضرتِ موسیٰ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ میں اس شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں ملاقات کے ازباب بنے کیسے ملے پوری تفسیر سے کل بتایا گیا بہرحال حضرتِ موسیٰ اور حضرتِ خضر کی ایک مقام پر ملاقات ہوئی دو دریاؤں کے بیچ میں اللہ کے حکم سے حضرتِ خضر ایک سفر پر جانے والے تھے حضرتِ موسیٰ نے خواہش ظاہر کی کہ اے خضر میں بھی آپ کے ساتھ اس سفر پر چلنا چاہتا ہوں حضرتِ خضر نے کہا آپ میرے ساتھ سفر پر نہ چلیے کیونکہ آپ سبر نہیں کر پائیں گے آپ میرے کچھ ایکشنز کو دیکھیں گے اور آپ اس پر سوال اٹھائیں گے کیونکہ میں کچھ ایسے کام کروں گا جن کے اسرار سے جن کے ریزن سے آپ واقف نہیں ہیں تو آپ اس پر سوال اٹھائیں گے اس جاب میرے ساتھ نہ چلیے حضرتِ موسیٰ نے کہا نہیں میں آپ کی کسی عمل پر کوئی سوال نہیں اٹھاؤں گا بس مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے حضرتِ خضر نے کہا ٹھیک ہے سفر شروع ہوا کشتی کا سفر تھے بیٹھے کشتی پر حضرتِ خضر نے کشتی پر بیٹھنے کے کچھ دیر بعد چلتی ہوئی کشتی میں ایک سراخ کر دیا کشتی کچھ لمحوں کو ڈگمگانے لگی کشتی عیب دار ہو گئی فوراں حضرتِ موسیٰ نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا کشتی سمندر کے بیٹے دیا آپ نے کشتی میں سراخ کر دیا حضرتِ موسیٰ کا سوال پوچھنا تھا حضرتِ خضر نے کہا سوالات اٹھائیں گے ہر در موسیٰ نے کہا میں نے یہ سوال پوچھ لیا اب اپنی پوچھتا ہوئی سوال مجھے اپنے ساتھ رکھی آگے چکتے ہیں کشتی کا سفر ختم ہوا اترے خشکی پر آئے کچھ لمحے چلے تھے ایک اس سے بھی بڑا واقعہ ہو گیا پہلے تو صرف کشتی میں سراخ کیا تھا اب کیا ہوا حضرتِ خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا جان سے مار دیا فوراً حضرتِ موسیٰ کو تجسد ہو آپ نے یہ کیا کیا بلا مجھا ایک شخص کی جان لے لی حضرتِ خضر نے دیکھا حضرتِ موسیٰ کی طرح اور کہا میں نے آسے کہا تھا آپ میرے ساتھ مت چلیئے آپ سبر نہیں کرتا ہیں گے آپ سوالات اٹھائیں گے حضرتِ موسیٰ نے کہا یہ دوسری اور آخری مرتبہ ہوا مجھے اپنے ساتھ رکھی اب اگر میں کوئی سوال اٹھاؤں بے شک پھر میرا اور آپ کا سفر ختم ہوا بات پہ ہوں آگے پڑھے ان دونوں واقعات کے بعد یہ دونوں ایک بستی میں پہنچے ان بستی کے لوگوں نے کچھ اچھا رویہ نہیں کیا ان دونوں کے ساتھ زیادہ خیال نہیں رکھا they were not very kind to them حضرتِ موسیٰ حضرتِ خضر بیٹھے تھے ایک دیوار تھی بہت شکستہ حضرتِ خضر نے اس دیوار کو پختہ کرنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ دیوار بلکل ٹھیک ہو گئی حضرتِ موسیٰ نے حضرتِ خضر سے بے اختیار کہا اس بستی کے لوگ جن کا روائیہ ہم سے اتنا برا ہے آپ نے ان کی نئے یہ فیور کر دی ایک شکستہ دیوار کو پختہ کر دیا چلیں آپ نے اگر یہ کام کیا ہی تھا کسی بھی وجہ سے کم سے کم اس کام کی کچھ اجرت طلب کر لیتے آپ نے ویسے ہی کام کر دیا حضرتِ خضر نے کہا اے موسیٰ اب میرا اور آپ کا سفر ختم اب بات آگے نہیں بھیسکتے اب سفر ختم لیکن ایک بات حضرتِ خضر نے کہ میں آپ کو جدائی سے پہلے بتاؤں گا ضرور اب بتاؤں گا کہ میں نے وہ تین کام کیوں کیا تھے کیا وہ جوہات تھے ان تین کاموں کی اب یہاں سے آج کی بات آگے بڑھتی ہے اور بس مختصر پس ایسا ہم تمام کرتے ہیں اچھا حضرتِ موسیٰ کے دل پر جدائی کی خبر ایک ایک زرب کی طرح لگی ایک ایسے شخص سے جدائی ظاہر ہے ان کے لئے باعثِ رنج تھی جس کا سینہ خزانوں سے بھرا ہوا تھا جن کا ساتھ ہونا باعثِ برکت تھا جن کی ہر بات ایک درس تھا جن کا ہر طرزِ عمل الہامِ بخشش تھا لیکن بہرحال حضرتِ موسیٰ کو یہ تلخ حقیقت اب قبول کرنی تھی یعنی حضرتِ موسیٰ کو اس کا کتنا رنج تھا اس کا اندازہ اب بعد سے لگائی ہے کہ ایک مشہور مفسر یہ بھی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک بار حضرتِ موسیٰ سے پوچھا اے موسیٰ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی مشکل کون سی تھی تو حضرتِ موسیٰ نے کہا میں نے فرعون اور بنی اسرائیل کی سختیاں چھیلی ہیں مگر کسی مشکل نے کسی رنج نے میرے دل کو اتنا غمگین نہیں کیا جتنا خزر سے جدائی کی خبر نے غمگین کیا اتنا دکھ تھا بارہ حضرتِ موسیٰ اور خزر کا جدہ ہونا تیہ پا گیا اب ضروری تھا کہ حضرتِ خزر اپنے کاموں کے راز ظاہر کرتے کہ یہ تین کام کیے کیوں تھے حضرتِ خزر نے بتانا چھوئے پہلا کام کیا ہوتا آپ کو یاد ہے کشتی موسیٰ حضرتِ خزر نے کہا ان سے کہنے لگے حضرتِ خزر کہ بات یہ ہے کہ یہ تو کشتی تھی یہ چند غریب اور مسکین افراد کی ملکیت تھی اور وہ غریب اور مسکین افراد اسی کشتی سے اپنے کھانے پینے کا اسباب سراتے تھے اسی کشتی کے تحت کاروبار کرتے تھے جسے انگیروزی تلتی تھی اس علاقے کا باتشاہ بہت ظالم تھا اور باتشاہ نے کام شروع کیا ہوا تھا کیا؟ وہ ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی ہتھیا لیتا تھا تو اے موسیٰ یہ کام جو میں نے کیا کشتی میں سراخ ڈال لے گا جس کی وجہ سے کشتی ڈیمج ہو گئی اپنے زبان میں کہلوں زیرو میٹر نہیں رہی تو اے موسیٰ یہ کام بظاہر تو برا لگا لیکن ان غریبوں کی ان غریبوں کی کشتی کو عیب دار کرنا مخصوص تھا کیونکہ باتشاہ ایسی کشتیوں پر قبضہ نہیں جماتا تھا جو کہ عیب دار تھا کیونکہ اس کے کام کے لیے دی یہ کشتی تو میں نے ان مسکینوں کے معاشی مفاد کی حفاظت کے لیے یہ کام انجام دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ پھر کشتی میں سوار لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس سراخ کر دینے سے کشتی دوب نہیں جائے گی پہلا مسئلہ دوسرا کام کیا کیا تھا قتل کر دیا تھا یہ لڑکے کو حضرت خضر نے کہا ہے موسیٰ میں نے اس لڑکے کو اس لیے قتل کیا کہ اس کے ماں باپ صاحبِ علمان تھے مجھے معلوم تھا وہی آئی تھی ہے موسیٰ ایک شخص ہے جو وہ بھی جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے کہ لگے مجھے معلوم تھا کہ یہ لڑکا انہیں یعنی اپنے ماں باپ کو ایمان کی راہ سے بھٹکا کر کفر پر مضبور کرے گا کہ وہ کافر ہو جائے ہیں اور اگر اس کے والدین اس کی یہ بات نہیں مانیں گے تو یہ بچہ اپنے ماں باپ کو مار ڈالے گا قتل کر دے گا کہ لگے مجھے یہ بھی معلوم تھا خدا وعنی تعالیٰ جو مجھے علم دیا اس کی بدولت کہ رب زلجلال اس لڑکے کے بدلے میں انہیں ایک نیک اور صالح فرماوردار قولات بھی عطا کرے گا پس میں نے اس خاندان کی بقا اور اس کے بعد اس خاندان میں ایمان کے سلسلے کو منقطع ہونے سے بچانے کے لیے اس لڑکے کو قتل کیا دو بات تیسری بات آخری بات بستی میں گئے تھے دیوار تعمیر کر دی کہنے لگے کہ یقینا اس بستی کے لوگ دو تھے بہت بہت کم ظرف تھے لیکن آپ نے پوچھا تھا کہ میں نے کیوں اس دیوار کی تعمیر کر دی اور وہ بھی بلا اجرت دیئے بلا کوئی بھی اجرت دیئے تو بات یہ تھی موسیٰ کے وہ دیوار اس شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا ان دو یتیم بچوں کا باپ ایک نیک شخص تھا ایک سالش شخص تھا اگر وہ دیوار گر جاتی یتیم ہو گئے تھے اگر وہ دیوار گر جاتی یہ بچے تھے باپ دنیا سے چلا گیا تھا دیوار کی نیچے خزانہ تھا دیوار گر جاتی لوگ ان کا خزانہ لے جاتی میں نے دیوار کی مرمت اس لیے کی تاکہ جب وہ یتیم بچے والد ہو جائیں تب وہ اس دیوار کو گرا کر نیچے سے اپنا خزانہ نکال کر تینوں ازباب انہوں نے فراہم کر دی اچھا اچھا یہ قرآن کے حوالے سے بھی اور یہ قصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے لیکن میرا دن چاہتا ہے کہ ہم نے جس خضر کی بات کی ہے اس موسیٰ کی بات کی ہے درہا چلتے چلتے فخر موسیٰ کی تو بات کریں فخر خضر کی تو بات کریں نا اچھا اب آپ اندازہ کی گئے حضرت موسیٰ سب جانتے ہیں حضرت خضر وہ جن کے بارے میں وحی آئے کہ موسیٰ وہ بھی جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے ہیں اتنا علم ہے دونوں کا اب آپ سوچئے دونوں کا علم ملا کر کتنا علم ہوگا اور اب آپ یہ سنیے جس مخصوص مقام پر یعنی کہ دو سمندروں کے بیچ میں حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے حضرت خضر سے ملاقات کی کچھ آگے چلنے سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے سمندر کی کنارے ایک منظر دیکھا کیا منظر تھا ایک پرندہ تھا سمندر کا پانی اپنی چونچ میں بھر بھر کر باہر کنارے پر ڈال رہا تھا حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے پچھا موسیٰ جانتے ہو یہ پرندہ کیا کر رہا ہے موسیٰ نے کہا نہیں جانتا آپ بتائیے جانتے ہوں گے اللہ بتائیے آپ وضحات کیجئے حضرت خضر نے کہا موسیٰ سمندر کے کنارے بیٹھا یہ پرندہ جو اپنی چونچ جتنا پانی ہر بھر کے باہر پھیک رہا ہے وہ آپ کا اور میرا علم ہے اور یہ جو سمندر ہے یہ مصطفیٰ کا علم ہے یہ پانی کے چند خطرے میرا اور آپ کا ملا کر علم ہے سمندر مصطفیٰ کا علم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیرے مصطفیٰ سمندر ہے علم کے بھی سمندر ہے شرافت ہو صداقت ہو شجاعت ہو فصاحت ہو امانت ہو دیانت ہو میرے مصطفیٰ عطا کے سمندر مصطفیٰ کی عطا کے لنگر سے نادار اور کمنگر سف سفیزیہ ہو رہے ہیں جن کے در پر جود و سخا کی عطا کے لیے خضر کا آپ نے واقعہ سنا ہے مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے جن کے در پر جود و سخا کی عطا کے لیے خضر کے ہاتھ میں بھی کشکول نظر آئے انہی کو تو مصطفیٰ کہتے ہیں آخری اشعار اور قصہ ختم اورنگ سلیمہ تیری نالین کا خاکا اجاز مسیحہ تیری بکھری ہوئی خوشبو حسنِ یدِ بیضہ تیری دہلیز کی خیرات کونین کی سجدھج تیری آرائشِ یسو دنیا کے سلاتی تیرے جارو کشوں میں دنیا کے بادشاہ ہیں مسترکار کے جارو کشوں میں دنیا کے سلاتی تیرے جارو کشوں میں آلم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی جبریل کے شے پر تیرے بچوں کی سوال ایک وقت میں کے باقے 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 گردوں کے پاپے کشوں میں تیری پاپوش خوش خوش